بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین دن پہلے میں تقریر سن رہا تھا عمران خان صاحب چی اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے صحت کارڈ جاری کیا کسی طرح وہ تعلیم کارڈ بھی جاری کریں گے آئندہ حکومت میں آ کر صحت کارڈ تو ہم نے بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ غریب لوگ اس سے احتفادہ کرتے ہیں بے شک کیونکہ ہمارا معاشرہ کرپشن آلودہ ہے بدنوانی ہے ہر طرف تو اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے ہسپتالوں میں ایسے کیس جالی بھی ہوتے ہیں دیار ہوتے ہیں مگر مجموعی طور پر وہ ایک اچھا قدم تھا قدم ہے لیکن جو تعلیم کارڈ ہے وہ جاری کریں گے وہ فرما رہے تھے کہ جو بچہ بھی چاہے گا غریب کا بچہ جس سکول میں داخل ہونا چاہے گا وہ داخل ہوگا اور حکومت اس کا اخراجات پرداشت کرے گی تو یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہے چونکہ جو ان کے اردگرد مافیا ہے لگتا ہے وہ انہی نجی سکولوں کے مالکان ہیں جو اشرافیہ کا طبقہ ہے وہ ہے کیونکہ جو اتنے لوگ پھر یہ بیکن ہاؤس اور ان سکولوں کے اندر داخل ہوں گے اور فیس حکومت ادا کرے گی یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گرد گھومائیں کس ہر نظام کو اور اس میں ان کا فائدہ ہو ان کا منافع ہو وہ ان کو گورنمنٹ کے حکومت کے خزانے سے برائے راست پیسہ ان کو جائے یہی تو وہ چاہتے ہیں بجائے اس کے ایک نظام آپ درست کرے آئین کے مطابق اردو میڈیم لے کر آئے ساری کتابہ آپ جو آئی ہیں یہ چھٹی سے آٹھویں جماعت تک اس میں تاریخ بھی انگریزی میں جغرافیا بھی انگریزی میں سائنس بھی ریاضی بھی اور انگریزی کی وہ کتاب جو برطانیہ میں پڑھائی جاتی ہے اس سطح کی کتاب ہے تو یہ آئین کی سریحن خلاف ورزی ہے آئین شکنی کے مترابع ہے بجائے اس کے کہ آپ آئین کے مطابق سارا نظام ہی اردو میڈیم چلائیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ اردو میڈیم اگر نافذ کر دیں ہر سطح پہ اور اس کو لے جائیں آہستہ آہستہ ماسٹر تک تو یہ ہے اشرافیا کی عملداری ختم کرنے کا طریقہ عام لوگوں کو اوپر لانے کا مقابلے کے امتحانات اردو ہوں یہ عام لوگوں کو اوپر لانے کا طریقہ ہے اور اشرافیا کو لگام ڈالنے کا طریقہ ہے اس کو اپنانے کی بجائے جو آئین ہے جس کی پشت پر ہمارا آئین کھڑا ہے اور جس کی دہائی آپ دے رہے ہیں کہ الیکشن کے جو نوے دن کے اندر اندر یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور آئین بچاؤ تحریک چلانے کا آپ اندیا دے رہے ہیں لیکن ایک طرف آپ اتنی بڑی باؤنگی ہے کہ وہی یہی لوگ جو آپ کے اردگرد ہے اشرافیا کا طبقہ ہے آپ اگر حکومت میں آ کر بزیر تعلیم یا ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جن کے اپنے سکول سسٹم ہے تو وہ کبھی بھی اس کو چنگل سے جو اشراف اپنے چنگل سے اس کو آزاد نہیں ہونے دیں گے آپ کا کام حقیقی آزادی کا آپ نعرہ لگاتے ہیں حقیقی آزادی یہ انجیوز کو نکالنا ہے آپ نے جو وزارت تعلیم اور مختلف شعبوں کے اندر براجمان ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو اگر آپ نکالتے ہیں تو یہ حقیقی آزادی ہے ان سے جو امداد لیتے ہیں وہ بند کرتے ہیں یہ حقیقی آزادی ہے آپ ایسی اصلاحات کریں کہ غریب لوگ ہیں عام کسی کو بھی جو اردو میڈیم پڑھے گا میں کہتا ہوں کہ اردو میں جو ایم بی بی ایس ہے جو انجینرنگ ہے اور یہ بڑی بڑی کتابیں ساری اردو میں اگر آگئی تو یہ عام پڑھا لکھا عام میٹرک پاس میڈل پاس شخص بھی بہت کچھ خود پڑھ پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور یہ کوئی یہ اشرافیہ ہماری اشرافیہ کو منظور نہیں ہے جو دنیا میں خدارہ آپ جو ابتدائی آپ کے تین سال تھے اس میں آپ بھی ہماری طرح ہی باتیں کرتے تھے یہ دیکھیں جی یہ پہلے صرف سرکاری سکول ہوا کرتے تھے جو اردو میڈیم ہی تھا سارا نظام آپ اردو کے حق میں بابانگ دوھل باتیں کیا کرتے تھے لیکن شفقت محمود اور یہ اشرافیہ کا طبقے نے آپ کو مجبور کیا کہ جو یقصہ نصاب وہ انگلیش میڈیوم بطور ہے یقصہ نصاب یا کمال ہے آئین کے اندر جو دفعہ 251 ہے دفعہ 28 ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کتنی دھٹائی کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک بات بھی اب وہ اپنے موں سے نہیں نکال رہے ہیں تو اگر آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اگر آپ نے کیا غیر ملکی امداد سے ان کی انجیوز سے جان چھڑوا لی ملک کو پا کر لیا تو آپ نے ملک کو حقیقی ازادی اور انہیں شرافیہ کے طبقے کو آپ نے لگام دے دی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے حقیقی ازادی کا جو حدف تھا وہ حاصل کر لیا ہے اور اس کے لئے آئین آپ کی پشت پر کھڑا ہے ہر جگہ پہ آئین کی دفعہ 25 اے جو ہے وہ ہے کہ پانچ سے سولہ سال تک کی عمر کے بچے کی تعلیم کی ذمہ دار ریاست ہے تو یہ بڑے بڑے مافیاز کو ختم کرنے کے لئے آئین آپ کی پشت پر کھڑا ہے اور یہ 99 فیصد لوگ آپ کی پشت پر کھڑے ہیں لیکن جو ایک فیصد طبقہ ہے اس کو لگام دینا ہے پاکستان دے لیے تو پاکستان بچ جائے گا پاکستان بچ جائے گا آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں یہ جو کاف لیگ ہے مشرف نے پیدا کی ہے اور جو امریکہ برطانیہ دنیا بھر سے اس کو پیسے ملتے رہے ہیں پرویز الائی کے ذریعے پڑا لکھا پنجاب اور اس طرح کے نارے کے ساتھ ہزاروں انجیوز یہ لے کر آئے ہیں معلوم نہیں کہ کتنا پیسہ ان کے پاس آیا ہے ان کی طرف سے اور ابھی اندازہ ہوتا تھا کہ جب یہ بوری وزیراعلا بنے تھے کچھ دیر کے لیے تو مجھے کام کرنے دیں اور اربوں روپے گجرات اور ہمارے علاقے میں بھی یہ اتنے لگا دیئے پیسے کا مطلب ہے پیسوں کی ان کے پاس کمی نہیں ہے تو یہ الیکشن کے دنوں میں یہ کچھ بھی کروڑوں اربوں خربوں پیسے لگا سکتے ہیں تو یہ طبقہ ہے آپ کے اردگیرد اور اس سے یہ ہے یہ یہ لسانیت کو ہوا دیتا ہے اس کے اس کے ذمہ حدف ہے اس کو نعرہ دیا گیا ہے کہ تم جب اردو کا نفاذ آئے تو یہ پنجابی کی بات کرتا ہے کریں نا پنجابی نافذ کریں انگریزی کی جگہ پہ کریں جہاں انگریزی لازمی مضمون ہے پنجابی آپ لے کر جائیں پنجاب میں آپ ایمے تک لے کر جائیں لیکن انگریزی جہاں لازمی ہے اس کی جگہ پہ پنجابی لے کر آئے باقی سارا اردو میڈیم رکھیں کریں کتابوں کے ترجمے پنجابی میں بھی کریں اردو سے پنجابی میں لائے انگریزی سے اردو میں لائے اردو سے پنجابی میں لائے اس طرح پنجابی ترقی کرے گی کہ یہ اس کو آلے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں میں جہاں ہم یہ ان کے جو وزیر رہے ہیں وزیر تعلیم پرویز الہی کے جو پہلے دور میں مشرف دور میں امران مسعود صاحب میں تو حیران ہو گیا کہ چودہ دسمبر دو ہزار بائیس کو پروگرام میں ہم گئے اکٹھے تھے میں نے بھی اس میں تخریر کی اور چیلنج کیا کہ آپ کے پاس کوئی ایک بندہ پورے پاکستان سے لائے جو انگلیش میڈیم میں چوتھی پانچ می جماعت کی سائنس کا ایک سبق پڑھا سکے تو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے نہ سکتے ہیں کہ ہم تک نہیں ایسا کر سکتے تو وہ پھر آگے سے جب جواب دیا تو آگے سے وہ بات پنجابی کی کہ مجھے اردو نہیں آتی وہ کہتا ہے مجھے پنجابی نہیں میں باہر کپڑا ہوا ہوں تو ہمیں تو پنجابی میں جیسا کے پی کے میں کام کر رہے ہیں اور جیسا بلوچستان میں ہے سندھ میں ہمیں بھی پنجابی میں اس طرح سے نکلنے کی ترقی بے اور دوسرا بڑا خطرہ کے پی کے میں جو پرویز خٹک ٹائپ کے جو این پی سے لوگ مقصوص منصوبے کے تحت آپ کی جماعت میں آئے وہ بھی اسی طرح کا جس طرح سے پرویز لائی ہے ان کو بھی بیانی اس طرح سے دیئے گئے ہیں ستھام راجی طاقت کی طرف سے چینج میں تو آپ کو پتا ہے سندھ کارڈ کسی بی وقت پی 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 کھل سکتی ہے بلوچستان میں بھی صورتحالی سی طرح کی ہے اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں انگلیش کو بطور حتھیار استعمال کر کے ساتھ ساتھ کے پی کے پشتو بھی اور سرائکی بھی شروع ہو گئی ہے لیکن انگریزی کی قیمت پہ نہیں ہے سب کچھ اردو کی قیمت پہ ہوا ہے سارے مضامین وہاں بھی تاریخ جغرافیا ریاضی سائنس سب کچھ انگریزی میں اور ساتھ پشتو بھی ہے اور سرائکی بھی شروع کر دی ہے یعنی یہ وہ لوگ بھی نہیں سمجھتے وہ لوگ بھی ان کے عالا کار ہیں بہت سارے جو لسانی بنیاد وں آئی تھی تو یہ ہے اور آپ خدا رہا آپ ان کے چنگل میں نہ پھس ہیں اور اگر آپ نے یہی کام کیا کہ اشرافیہ جو کہہ رہا ہے وہ شفقت محمود کی طرح یقصہ نساب یعنی آئین کے خلاف یقصہ نساب کیسے ہو سکتا ہے آئین کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے ایک آئین کا آپ دم بھرتے ہیں یہ آئین بچا سکتا ہے ملک آئین پر عمل درامد ملک کو بچا سکتا ہے ورنہ عمران خان بھی آ جائے کوئی بھی آ جائے یہ جو لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں مافیا کے لوگ خصوصا جن کے سکول سسٹم ہیں بڑے بڑے یہ مجھے خدشہ ہے کہ عمران خان کو یہ بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے ان ساری تیزوں کا وہ بلیک میل ہو جائیں اور ابھی دیکھیں جب سے وہ پچھلے تین سالوں کے بعد جب یہ یقصہ کا شوشہ شروع کیا گیا ہے تو وہ جو باتیں شروع میں کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی زبان پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اس میں ہر ملک اپنی زبان میں پڑھتا ہے یہ آزادی ہے کی آزادی ہے اب وہ باتیں کرنا بند کر دی ہے کیونکہ جو بندہ کام کر چکا ہوتا ہے اس ہی بات جب دوبارہ جو کر رہا ہو اس میں اثر ہی نہیں رہتا تو خدارہ سمجھئے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے آپ کو نئی زندگی عطا کی ہے اور اس کا شکر عطا کر یں اور ایسا کام کر جائیں کہ جو 99 فیصد لوگ ہیں اس کے جو غریب ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں اور آپ کے ہمارا بھی جھکاؤ آپ کی طرف ہی ہے کوئی اور ہمیں نظر نہیں آرہا جو پی پی ہے جو مسلم لیگ نون ہے کاف ہے یہ سارے یہ سامراجی طاقتوں کے عالی آرہ ہے ان کے اندر ذرا سی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے قوت